یا رسول اللہ کیوں ڈھر رہے ہو فیس بک سے کھو ڈھر رہے ہو ٹوٹر سے کھو ڈھر رہے ہو معلوم ہے نا ایک میسیج چلے گا دس ہزار جانتا ہو جائیں گے کھو ڈھر رہے ہو میڈیا کو کیوں بن کر دیا اور پھر یہ کہنا ہمیں دین سکھاتے ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ کیوں لوگ دھرکے پر بیٹھے ہیں مسدہ تو کچھ بھی نہیں ہے مسدہ تو باردہ ہی کچھ بھی نہیں ہے مسدہ تو باردہ ہی کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں ان لوگ بیٹھے ان کی موجودگی میں ارز کرتوں کسی نے اپنی کتاب پر لکھا تھا بڑی توجہ سنیے گا نام نہیں لے تھا میں کسی گا سمجھ سن جا جائے تو کسی نے اپنے کتاب پر لکھا تھا مازاللہ اگر کوئی نبی کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعوت کرنی دے تو نبی پر کیا فرق پڑھتا ہے تم پر فرق نہیں پڑھتا ہوگا ابو بکر کے نگالوں میں فرق پڑھتا ہے تم پر فرق نہیں پڑھتا ہوگا میں اگر کہوں آپ سے چھوٹی سی بات آجا ایک چھوٹی سی بات ہے جماعت کا نام لے رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر میں کہہ دوں میں اس کا سر برا رہا ہوں تو سب سے اگر تپلیز مولمے ڈیزل کو ہوگا یہ نہیں ہوگی یہ ہوگی یہ نہیں کی بطا ہوگی نا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا سر برا ہونا ہوں اور مولانا فضل ایمان نہیں ہوں تو مولمے ڈیزل کو تکلیف ہوگی ابے تجھے جمعیت علماء اسلام کا سر برا کوئی بن جائے تکلیف ہو رہی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اب اب ہوا کیا کیونکہ سب سے پہلے ٹیلیویجن کرس کو میں نے بے نقاب کیا شیخ رشید احمد صاحب نے تقریر کی میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں بڑی گہری سازش تھی اس پوری ترمیل کی آنڈ خطہ نبوت کے تحقہ اس کی جو شکے تھی ان کو نکال دیا جاتا اور اور نکالنے کے بعد آنے والے دنوں میں ملک میں ایسے لوگ منتقد کرائے جاتے تھے کہ جو آگے پہنچ کے قائم میں سے نامو سے رسالت کی شیخے بھی نکال دیتے تھے پھر جس جزیان پکنے والے کو جزیان پکنے کی اجازت ہوتی وہ پتہ رہتا ہے یہ بڑی خاموس خادش تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا قرآن روز کرتے روز کرتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو ایک تدبیر وہ کرتا ہے روز قرآن کرتے رکھتے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے رکھتے لیکن یہ نہیں سمجھتے ایک تدبیر تم کرتے ہو ایک تدبیر وہ کرتا ہے لیکن اس کی تدبیر بہت خاموش ہوتی ہے نظر نہیں آتا نظر اب آتا ہے جو آج نظر آتا ہے آج کہتے ہیں ابھی چھوڑ دے کریں کہ ہم دوبارہ مزاق قرآن کیلئی تیار ہیں ہم کہتے ہیں درخواست کریں پیر صاف سے اس دھرنے کے تبسط سے درخواست کریں گے ہمیں مزاق قرآن نہیں کرتے ہمیں مزاق قرآن نہیں کرتے اور ہمیں کابیون کا استعقابہ ہے چاہیئے ہمیں نے اس خلق سے نواز سویی باہر چاہیئے باہر چاہیئے باہر چاہیئے خلیفہ منصور بھی منسور 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 اور آج تمہیں کہتے ہو اپنے داماد کو آگے کر کے داماد پر تو کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے سیب سیب میں تاریخیوں کی لبیان کرتا ہوں دامادوں کے بھروسہ سکھنے جاتا اور ایسے داماد جن کو پندرہ سور ریال پر کرتا گیا ہو وہ لبیان یا رسول اللہ کے مقابلے پر چلے ہیں صدقے یا رسول اللہ بنانے کے لئے جو میں انہوں نے بتا دوں لبیان یا رسول اللہ کہنے والے قیامت تک جب تک اللہ نے انہوں نے قیادت دی ہے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں اور صدقے یا رسول اللہ کہنے والے صدقے ہو جاتا ہے مجھے نہیں بھی رہ جائے تو آپ کو تو صدقہ ہونا چاہیے تھا اس قسمی حکومت میں سے اگر کیپٹن سبسل کا سبسل اتار دیا جاتا تکنے والے ایسے دی میں چھیکھنے کیوں فاظتی گئی ایسے دی میں چھیکھنے کا کیا فائدہ تھا اپنے سبسل کا قریبان پکڑ کے پوچھنا کیوں فاظتی گئی اب پوچھتے ہیں کہ کیوں فاظتی گئی اب پوچھتے ہو کہ ہم مزاگرات کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں صاحب آپ مزاگرات نہیں ہوں کہ قابلہ ہم نہیں جائے گی آپ پھوری حکومت کر جائے ہیں آپ نے مزاگ سمجھ رکھا ہے جب آپ کا جی چاہے آپ تیشدہ قوانین کو چھیڑ دے ہیں جب آپ کا جی چاہے آپ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر عمل کردے والوں کو ملک سے پھرار کرا دے ہیں جب آپ کا جی چاہے آمیر لیاقت وزین کوٹوں نے دھکے کھانا ہے اکینے جا رہا ہے لڑا ہے نامو سے رسالت مقدمہ ایک سو چوبیس کوٹوں اس کو حاضر کیا جا رہا ہے وہ لڑا ہے وہ کہہ رہا ہے زرکار کے روزے پر کھڑے ہو کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ مرمی آراب ہم آپ کی عزت تحفظ کے لیے لڑے ہم نے تو اس لیے بنایا تھا کہ آپ کی عزت تحفظ ہو اور کہنے نہ چاہوں جذبات میں نہیں ہے ہوش و سواج کے حالت میں اگر اس لیے رسول کریل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز مالا محفوظ نہیں ہے تو کسی سے پاکستانا محفوظ نہیں ہے کسی سے پاکستانا محفوظ نہیں ہے بیسے ہو رہے ہیں عزید و خریب پاہل بنایا جا رہا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے عزید پاہل بنا کے اس بلک کا رکھ دیا ہے اب کہہ کرتا ہوگا پاکستان میں دوئی فرقہ میں کسی فرقہ کو نہیں مانتا کوئی فرقہ نہیں مانتا تو فرقہ ہے یا تو اس بلک نے حسینی ہے یا یزیدی ہے اس کے دعویٰ کوئی فرقہ نہیں ہے جو حسینی ہے یہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سب سے سب سے بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے وہ یزیدی نہیں بیٹھے ہیں اور یاد رکھو حسینی ختم ہوتا ہے یہی پر تو حسینی سسری ہوتا ہے سنیں حسینی ہوتا ہے سسری اسے کہ حسینی جانتا ہے کہ اسے چل مقامات سے ہو کر آگے گئے 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 آج ایسے دعویٰ ذات اس طیقہ دینے وہ بھی تیار ہے بجھ گھنڈے گئے گئے زائد ہمیں ساتھ بی صیفہ دینے کو تیار ہے ستر ناشوں کے بعد استیفت ہوگے کیونکہ تم دھرنا ختم نہیں کلا سکتے تمہیں فوج کو دلانا پڑا فوج آگئی ہے اور فوج نے کہہ دیا ہے ہم نہیں نڈیں گے اور کبکہ وہ سچی پاس کونگا تو بتا جائے جائے کہ فوج میں کھے دیا ہے آپ کے ایرگرن رینجرز والے میں کھڑے ہوگے ہے نا ادھر ادھر ہوں گے وہ بھی آپ سے فریانی دیکھتا ہے کوئی رینجرز کا سپاہی گوائی دے 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 اس کا خطب یہی ہے رینجرز بھی آپ کے ساتھ ہیں فوج آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہے گے آیا ہے ہم نڈیں گے نڈیں گے ہمارا ختم دعوت پر ایمان ہے نام اسے زالت پر ایمان ہے اگر ہمیں لڑایا گیا ہے تو ہم آپ کی پھولے تطور پر چہارت میں بٹھا کر یا زرمانہ گئے ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے سردے پر پتھراؤں یا اٹیک یا کریک ڈاؤن آرمی کے ذریعے کرا جائے جائے دو دن تک ان کی یہ کوشش تھی دو دن تک فوجی مانی فوجی مانی فوجی مانی فوجی جس کو ساتھان میر کے ذریعے ایک قادیانی قرار دیتے ہیں اس کے پاپ کے قبر پر لکھا ہے میں شفاق مصطفیٰ کا موتاں تھا تو فوجی سردہ نے کہا میں نہیں آتا پی جی آئی ایس پی آر آسف زفور نے کہا ناموز ہے جس حالت میں نہیں جائے لے فوجی ماندر ریول پنڈی نے کہا یہ نبی کے بدوالے بیٹھے تماموز کوئر گرانڈر نے کہا کیا آشک نے بولیوں چلائے جب یہ میسیز ملا تو اس کے پاپ پولیس کے ذریعے کرے کرے ڈاؤن کیا گیا آپ پھر مجھے نہیں پتا کہ آسمان سے کون سے فرشتے اُترے کہ کرے ڈاؤن کو دی ہو سکا پورا مجھے ڈاؤن ہوگی کرے ڈاؤن کرتا چلے چھے ہم آشکوں نے شٹا ڈاؤن کا ڈاؤن تم کوئی ڈاؤن کا ڈاؤن تم ہمیں کرانے چاہے تھے خود کرے کھڑے ہو اور پھر پڑھ کے معافیاں مانگ رہے ہو اب میری تجمیز زافی یہ ہے ایک ادلا عاشق رسوس کی حیث اور وہ تجمیز یہ ہے قاضی صاحب بیٹھے ہیں بہری پائن بیٹھے ہیں بڑے اولوائی کرن رضی بائی بیٹھے ہیں بہت تجمیز یہ ہے کہ تم نے دو پڑے سیسین جرائے کی مجھے کہنے کی تحاصل ایک خطہ نبوت کا بھی ترمیم تو بڑا جرم ہے ذرہا تھوڑ در کے یہ سائل میں رکھ دیں کیونکہ میرا ایمان ہے اس قانون کو تو کسی کا باپ بھی خطر کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ تو میرا ایمان ہے اپنی کوشش کر لیں اس کی حفاظت اللہ نے حدث میں لی رہی ہے اور محبوب کی حفاظت محبت کرنے والا کرتا ہے آپ کے محبوب پر کوئی حرف آئے تو کیا مام محبوب کے اوپر آنے والے حرف کو غارت کر لوگے تو یہ خطر نبوت کے قانون میں کیا ترمیم کریں گے جس کا محبوب ہے جس کا محبوب ہے وہ نظر بھی رکھتا ہے سمانہ چیئے بھی وہ جان لیتا ہے وہ سمان لیتا ہے لہذا یہ جان تو مجھے کبھی نمتی تھا مجھے معلوم تھا انشاءاللہ یہ خطر نبوت کا معاملہ کوئی نہیں ہلا سکتا ہاں تم نے ایک بہت بہت چھوڑی ہے جو تاریخ میں آشتر نہیں ہوا ایک ہوا تھا لیکن وہ بارہ کوئی اچھا تھا بارہ ربیل اول کو یہی اشتر پارک میں یہی اشتر پارک میں یہی اشتر پارک میں جوری صاحب کی جماعت کے افراد اہل سلسل جماعت کے افراد جناب شاہ تراؤلہ صاحب محفوظ رہے تھے اس میں اللہ تعالی نے انہیں حفاظت دیئی اللہ انہیں غریب رحمت کرے لیکن میرا بھائی جس کا بیٹا یہاں بیٹا ہے آتھر پھلو یعنی ہنیر پھلو یہ سالے لوگ بارہ ربیل اول کو اسی نشتر پارک میں شہید ہوئے تھے بارہ سالے تم نے بارہ کو کیا لیکن اب تم نے ہمارا مہینہ تھا ہمارا مہینہ تھا تم نے ہمارے مہینے کو خود میں ملائے آئے خدا کی قسم میں تھاکت پیتا ہوں تم نے سرکار آمد برحبا کے نارے مگانے والے مہینے کو خود میں ملائے کر ہم سنیوں کے مجبور بھی آئے کہ ہم کم از کم بارہ ربیوں میں ان تک تو نہیں اٹھیں گے ہم نہیں اٹھیں گے تم نے ہماری خود میں بدل دیا تم نے ہماری بسرکتوں کو تکریف میں بدل دیا ہمارے پچے اس پتال میں پڑے ایک پچے کا بھی بتائے گے گھرکوں بھی نکالا گیا گھونی لگی ہے تم نے ہمارے پچوں کو اس پتال میں ڈالا ہم اس مہینے کے ستے سے پچوں کو بنائے گا لے کی دعا بچے تھے یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری چھانے ہیں ربی ربی اللہ آتا تو رمضان بھی نہ آتا ربی اللہ آتا تو کوئی قینا نہ آتا یہ صدقہ ہے ربی اللہ کا تم نے ہمارے ربی اللہ کے مہینے کو آگ و خون میں میلانے کی کوشش کی ہے تم نے باچ ربی اللہ کو باچ ربی اللہ کو تفسیر ابن کسیر میں اللہ میں نے تحیل لکھتے ہیں کہ پانچ ربی اللہ کو جب حضرت جبرئین یہاں کر حضرت عامل کو گبارت آتا دیجی کہ آپ کے شخص اتھر میں وہ چاند ہے جو بستانی ہی لڑا ہے تم نے اس پانچ ربی اللہ کو آگ و خون کی ہوری پھیلی ہے خدا کی قصرزم ہمارے ربی اللہ تک یہی بیٹھیں گے تمہارے 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 پاکستان سے جانے کا جشن کی منائیں گے تمہارے پاکستان سے جانے کا جشن کی منائیں گے اور منکران نبوت اور منکران مقام نبوت کو بھی یہ بتائیں گے کہ تُو اللہ ہے زندہ تُو اللہ ہے زندہ ہم سب بتائیں گے ہمارا عشق ماہ ہمارا جلسہ اب پولیوں میں پٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب پولیوں میں پٹ پٹھ کے کھانا پینا تو ملی جائے گا یاد رکھنا ایک نبی کے لیے اللہ نے منو سر سے اتار دیا تو لیکن اپنے کہ کوئی نبی آہی نہیں جنگا کیونکہ جس زمانہ میں ہم ہے وہ زمانہ ہی رسول صلی اللہ تو سیدار کی سر سے بہت کچھ مل جائے گا اور اگر دو تین دن پیسے تو میرے ہی رہے لکھنا نہ ملے گی لیکن اگر دو تین دن بھوکے بھی رہ گئے تو ذرا ذرا اللہ کی جنگ کو یاد کر لی جب سب سے ایک ایک پتھر بھٹا ہوا تھا اور ایک شعابی نے آ کر کہا یا رسول صاحب بہت خوب کا ہوں میرے پیٹ پر ایک پتھر بھٹا ہوا ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھا کر اپنے شش میں اتھر کو دکھایا تو وہاں دو پتھر بھٹا ہوا تھا لہٰذا میں یہ اس کروں گا پانچ دن اور گزارتیں ہیں یہ اجتماع بڑھتا جائے یہ ابھی بھی ان لائٹوں تک نظر آ رہا ہے وہ سایے لالو ٹھین تک چلا جائے چوراں پورٹ پورٹ چلا جائے دنیا کو یہ باکستان آری بجانا ہے دنیا کو پتھانا ہے آپ بیٹھ کر مجموع بڑھتا جائے گا بلاخر انٹرنیشنل ویڈیا بھی مجموع پر مجموع ہو جائے گا روک جاؤ مصطفیٰ کے نموز پر ملو ن ملو نکو سلام نچے عجر دے دیو کتنا پچھو جائے ڈبائی یاد سون انڈان پہ روک ڈبائی یاد سون انڈان پہ ڈبی ڈبائی یاد سون انڈان پہ ڈبائی ڈبائی